الحمدللہ الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ اعلی منزلت المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجت العالمین بمعانی کتاب وخسل مستنبتین منہم بمزید دل اصحابت و سوابی والصلاة علی النبی و اصحابی والسلام علی عبی حنیفت و احباب اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَّسُ إِلَى دِسَائِكُمْ حُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ عَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَعَ عَنْكُمْ صَدَكَ اللَّهُ لَذِيهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکھے یا رسول حمد بے حد مرخدائِ باکرہ آنکھیی ماں داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال بے عدبیس اِلَهِ بَحَقِ بَنِي فَاتِمَةِ كِبَرْكَوْلِئِ مَا کُنِي خَاتِمَةِ اگر دعوت عمرت کنی برقبول منو دست دعمان آلِ رسول سالانہ مَافِلِ دیدارِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفیضانِ نظر پیرِ طریقت آلِ نبی اولادِ علی پیر سید محمد افضال حسین شاہ صاحب رزوی محمدی سیفی استان آلِی آرِحان والا شریف زیرِ صدارت پیرِ طریقت رحبرِ شریعت رانا محمد افضل صاحب محمدی سیفی سرگودہ نقابت قاری محمد حفیظ سیالوی صاحب خصوصی ناعت ناعت عزت معاب فخر عباس تابش معصومی صاحب آف جنگ خادمِ دربارِ آلیہ محری شریف قاری عمران نعیمی صاحب سرگودہ اور عدائی علی الخیر علامہ قاری امتیاز احمد سیفی صاحب جہاں محمد سیدنا بلال ماری لک زفر کالولی سرگودہ اللہ تعالی جمی انتظامی دے افراد نو جدائے خیر نصیب فرمائے عزیزانِ محترم بزرگانِ دین اولیاءِ کاملین سلف سالحین آئیمہِ دین و بزرگانِ دین انہ دے باد امور انسان دی سمجھ وچ نہیں آو دے انہ دے سانو اعتراض نہیں کرنا چاہیدہ انہ دے نقص نہیں نکالنے چاہیدہ انہ دیاں غلطیاں میں بعد اوقات ساڑھے واسطے نفع بخشو نہیں میں حضور دے صحابہِ کرام دی بات کر رہا صحابہِ کرام رضوانُ اللہ علیہِ مجمعین وآہلِ بیت اے اللہ تعالی دے محبوب دے تربیت یافتہ لوگ نہیں موجودہ حالات دے اندر کسے بھی نقیب تیب ناتخان اور پیر صاحب انہ دے اہلِ سنت ہوندار ٹیسٹ ہے کہ وہ فکرِ رضا نار مطابقت رکھ دے ہوں انہی چو جو بھی آلہ حضرت دی فکر نار اختلاف رکھے اوہ اہلِ سنت نہیں ہے آپ نے سمجھا گی بات ایک بات من سیانے بندے سمجھاؤ اگر ایک بات سے پیر ہوئے ایک بات سے عقیدہ اہلِ سنت ہوئے تو پیر چھوڑا گے یا عقیدہ جواب سارے جان دے پیر بھی ایک بات سے اہلِ سنت نہیں چھوڑ سکے ساری دنیا دے مولوی ایک بات سے کٹھے ہو جانا ایک بات ایک بات سے ہوئے ایسی سارے مولوی چھوڑ دیا گی ایک بات ایک بات نہیں چھوڑا جائے گا آپ سمجھ آگی نا بھئی میرے اب بولے آؤ عمل بیچ کمی بھی ہوئی تے اللہ جنت دے چھڑنی عقیدہ بیچ غلطی ہوئی تے عمل سارے سوڑا آنے بھی ہوئے بیڑا پار نہیں ہونا سانو نات خان دی عمل نال غرص نہیں ہونا چاہید او جانے تے دالا جان نقیب دے عمل دی تے کیمرہ رکھن دی سان نہیں لوڑ او جانے تے دالا جان لیکن جتو بولے تے او دے لفظ کیتا اہل سنت مطابق ہونے چاہید بات دی سمجھ آگی اگر کوئی بندہ کیتا اہل سنت خلا ہو حواج بھی اٹھ دا پیر نہیں ہو سک آلم نہیں پیچھ نماز نہیں پڑھ رسول اللہ سرکار وفادار نہیں حضور صحابہ دا غدار حضور دی آل دا غدار کوئی لین دے لین آؤ دے چند گزار اشارت پیش کرنا چونکہ ان لوگ بڑی تاقیق بخار چڑھ دے بسی تاقیق کیتی جی تاویس صاحب آپ تشریف لے جاؤ اب یہاں جاؤ اسی حبر کرنا مطاعت اسی کے لئے بیٹھے راست اللہ تو انبر کر دے توجہ ہے حضرات آپ بہی انتظامی افراد ہو جاؤ اور بہی صاحب رخصت کر دو باقی حضرات بیٹھ کے میری دیان نڑگو سوڑ حضرت محمد کریم سرکار تے قرآن دا نزول ہویا یا یو اللذین آمنوا کتب آلیکم السیام کما کتب آل اللذین من قبل کم لعل لکم تتقون اے میرے عزین ہم مسلک ہم مشرب دوست و بھائیو صوفیاء گرام روز شام تو شام تک فرض ہوئے یا یو اللذین آمنوا کتب تم پر ایسے روز فرض ہیں جیسے پہلوں پر تھے آپ سمجھ جائیں روز کی میں فرض میں جمیں تم پر روز فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے پہلوں پر کیسے تھے مغرب سے لے کر مغرب تک روز افتار کرنے کے بعد جو سو جائے اب وہ کھا بھی نہیں سکتا پہلے جب روز فرض ہوئے تو سہری نہیں تھی سہری کرتے نا یہ نہیں تھی سہری نہیں تھی ہم پنجابی میں کہتے ہیں آٹھ پیر کا روز تھا جو روز رکھ کے مغرب دی نماز پڑے کھانا کھائے سو جائے پندرہ مرتب بھی اٹھ کے دوبارہ نہیں کھا سکتا اتنا بڑھا روز سہی صحابہ کھڑو غلطی ہوگئی صحابہ کھڑو غلطی ہوگئی روز جڑے کم نائے کرنے مثلا کھانا پینا جمع نیسی کرنے عورت جمع بیوی جمع کرنے روز ٹوٹ جانتے ایک کم نیسی کرنے جگ دے بھے اتنا کم صحابہ کھڑو ہوگئے اگر ہون جتنا روز ساٹھ دے فرد اگر ساٹھ چو کھڑو کوئی ایک نائے ہوئے گا مولی صاحب میں کم کر بیٹھا یہ شریعت دا قانون ساٹھ روز رکھ لو پیجی نہیں رکھے جاندے ساٹھ بندین کھانا کھلا دو پیجی نہیں ہوندہ ایک بندہ آزاد کر ایک قانون صحابہ کھڑو غلطی ہوگی حضور دی خدمت چاہے یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھے انہیں جواب دا ایسی شریعت اور دے تو حکم لگو ہندہ کہ غلطی یہ تیا غلطی دی سزائے نہ حکم نہیں لگو ہویا اللہ یار دیا یار اللہ ویک کے روز آدھ سسٹم ہی بدل چھڑے آئے اللہ فرمائے عالم اللہ انکم کنتم تخت آنون انفس ستاب تسی غلطی کیتی صحابہ ولیکن اللہ تو غلطی ماف کر دیتی اُحِلَّ لَكُم لَيْلَة السِّيَامِ رَفَّصُ الْا نِسَائِكُم هُنَّ لِبَاسُ لَكُم وَانِ تُم لِبَاسُ اللہ اللہ حلال کر دیتے اجتباد روزے ساری رات نہیں ہونگے رات روزے دی یار یار لگا جے بھئی پیارے آنگیا غلطیاں ساڑھے آس لیکن فیلہ دے گئی حضور دی سابادی غلطی ساڑھے واسطے نفع بخش ہو گئی اُج جانے مان سمجھا گی کہ آج بندی آدم یسی ریسرچ کی تھی ہے آسی جی غلطی کٹی ہے ام ایک سجنہ کدھی اپنے تی ریسرچ کر لیا سر تو لے کے پیران تی جی آپ نری غلطی ہے اوہ حضور دی یاران غلطی کٹ بندے نوپین اپنیا غلطیاں کرنی چاہی دی مردود دی گلطیاں کرنی چاہی دی حضور دی صحابہ نے انہ دی غلطی کون کٹ سکتا ہے مائی دلال حضور دی حضور دی تربیت یاران صحابہ نے غلطی کون کٹ دو مطبج ہو اے غلطی ہے نا جی رام دی صحابہ جی غلطی دی بجا تو تر ہو دے ماف ہو تو پھر سارے اٹھا پیران دے رکھ آگ لیکن اٹھا پیران دے نہیں لگ سکتے اے جی سانو ریلیف ملی ہے اے صحابہ کرام دی غلطی دی وجہ تو ملی ہے ملی 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 اچھا 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 بے جاؤ یا رام نال دی میری گیل سنو بندہ حلدہ پی آوے تو سوئی ایتاکہ نہیں پوندہ تقریر بندے لے ذہن ایج مسئلہ بینہ ہوندہ مسئلہ بین واسطے کامل توجہ شرط دی تاکہ گل ذہن بے جائے میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کردہ ہوں دا بلکل مختصر کرنا تقریر لمبی تقریر دی منجاج بھی کوئی نہیں تیادت بھی کوئی نہیں تی میری طبیعت انہی اجازت بھی نہیں دی کہ میں چار کرنا میں تصری روز این بال میرے اس سے دی ڈیوٹی ختم ہو جانا ہے میں اپنی ڈیوٹی دے دینی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی اُنہ دیا غلطیا دا بیان کرنا اے احل سنت دے اقید دے خلاف کتاب چلی میں برا اٹھ کیڑی کتاب پڑھی اللہ دا قرآن نو پڑھ اللہ فرما دے علیم اللہ انکم کنتم تخت نون انفس اللہ انہاں ماف پی کر دے تو نو دیا گل دیا گڑنے 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 میں ایک کتاب پڑھی میں گیا برا اٹھا سینوں کتاب مندق کی قرآن دے مقابل چھڑی کتاب رسول اللہ سرگار دے صحابہ ایک صحابی نے انہاں اپنی بیوی نو طلاق دے لی دور جاہلیت اچھ ارب اچھ طلاق دا سسٹم سی جدو مرد اپنی بیوین کوئی آنت علیہ کا ظہر امی کہ تو میری مان دی پیٹ دی تر عورت حرام ہو جانی اس تو پہلے اے طریقہ حضرت خولہ نے خامد آس بن سامت نے طلاق دے دی اے لفظ بولے حضور دی خدمے تے چاہیے سنیا میرے خامد نے بڑا پیچھا کہ میں طلاق دے دی تی سنیا میں کی دے جام فرمایا انہیں جمعہ کہتے انہیں طلاق ہو گئی انہیں کہتی یا رسول اللہ کہ جی تمہیں نکاح کیتے میں جوان نہیں مال دار نہیں رہی مال رہی مہربان نہیں فرما فرمایا طلاق ہو گئی اس حضرت کیتی یا رسول اللہ بچے نکے نکے جی خامد کو چھٹاں تے روڑ جانے نار لے گئی تے بھوک مر جا سن کے رہنے پاس جمع فرما اطلاق ہو گئی اطلاق ہو گئی اس بڑے اللہ تی مال کا تیری بار شکیت کرنی ہے اللہ کی فرما سن یہاں قانون بدل دیو قد سمی اللہ قول اللہ تج جلل لک فی زوج ہا و تش تک اللہ واللہ ی سم تح بر اک م اے محبوب پیارے اللہ سن لے آئیں کلام نجدی تو اڈنال اپنے خواہ دے بارے جگڑا کر لئیے جاؤ آج تو آج شریعت قانون بدل چھڑیا آج تو آج ایسا کمے گا او ظہار ہو گا طلاق نہیں ہوئے گی جا بی بی اپنے شور کو وست دی رہو تیری راب سون لے اے حضرت خول حضرت عمر فاروق نے دور تک زندہ سا ایک دن گلی وچ کھلوتیاں یہاں ضعیف العمر ہی تو حضرت عمر لگ کے بڑے انہ نال دیر سارے وفود سن بہت سارے لوگ سن عرب مختلف جگہ تو آئے آپ نے لنگے جانے عمر فرمایا عمر تو حضرت عمر فاروق نے کھلو گئے آپ فرما دیں کہ نہیں تو وہ یہ نا جن بند عمر صدی نکیان فرما جی وہ یہ فرما فیر تیر عمر صدی لاک پیٹ جی بیل کال منتے لوگ امیر المومنین ان صدی نے جی مائی جی فرما عدل کرے آگا اللہ تو ڈرے آگا حضرت تمہیں فاروق چپ کر سن دے رہے تھے آپ نصیت کر دیں رہی ہیں ایک کھڑے سن بندے ہونا ازور اس عجوزہ مائی تھی بڑی مائی تھی اتنے دیر تو نصیت پر سن دے ہوا اتنے بندے کھڑے نے تو نار آپ فرما دیں او کملی اے سمائی تھی اللہ ستہ سمانہ تھی سوڑا لئے سی میں کھوڑا جرائے نکل نا سوڑا عزیز من اے اسلام اچھ عورت دی عزیزت اے اسلام اچھ عورت دی ہون عورت سڑک تے خلو کے انسان عزیزت اگلے تھوڑی سن عقوق دی اگلے تھوڑے عقوق نے کملیاں ہو تو اٹھے کھو بی بیا نو اگلے بندیاں بڑے عقوق دی تہر اللہ تعالی قرآن مجید تین اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء اللہ اللہ نے مردان و عورتان فوقیت اطاف فرمائی جدو اللہ مردان فوقیت اطاف فرمائی بی بی انتو کی میں فوقیت مردان تے براپر کر سکنی نہیں سمجھ جائی سمجھ عورتان اللہ کی بڑی پاور دے شٹی قرآن نے فرمایا وَعَاشْرُ اُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اِنن الْغَرَائِج بیار گیتا کرو محبت گیتا کرو اچھا سلو کی آگئی بڑے کر دن عورتان برابری جائی کملیاں ہو جی برابر بنایا نہیں اللہ دیتی برابر کی ہو سکتی اللہ برابر بنایا جو بنانا برابر بنای نہیں تو اسی کی برابر گری تُوٹی تے نار مکھی بے جائے تے نیڑے پانی لینڈ نہیں جائی برابر کوئی سمجھ جائی کوئی نہ گل گل شای دی پانی لینڈ نہیں جائی یا بود مکھی بیٹھی یاد انسان برابر کرو انہوں برابر کی میں کر گی اور بھائی میرے اللہ خرمان دا رجال و قبو مون علم لساء میں مردان و عورتان تے طاقتور بنائے حاکم بنائے جدو اس بنانا لی تے ان نہیں جدہ بنائے تو دکن بندیا نہ نہ ڈلنے میں مثال دیں تارا ناوہ سزوکیہ نے کار ایک بنائیے چھوٹی جڑی مہران سزوکیہ نے ڈالا بھی بنائے انہوں دکھی سزوکیہ کے مہین ڈالے جتنا حقوق دیو کھو سمجھ آئیے کوئی نگل دیو سزوکیہ دیو میں ڈالے نہ نگل نگل کھو سمجھ آئیے چار سزوکیہ ایک پاس چھوٹی ڈالے ایک پاس درست دور نہ خوا تو بھی چھوٹی ڈالنا بھی چھوٹی پسا لگ جائے دو آڈے جو کھے نہ کھے جو سکر رل برابر چل ناوہ تو موڑ سکر بتاتے لگے دو آڈے جو ناوہ سان بنائے نکیان بنائے یہ بڑے ہی ہوتے سی وی آڈے جو بنائے نکیان بنائی تے وڈیان رل کیوں ہے رجال و کفامون آل نشا بی بی جے عزت لینی محمد مصطفی غلامی کریا گھر سڑکا تے آیا نو لینی حق لینے نی تے محمد غلامی کر اسلام آب آد دی سڑکا تے عد کپڑے پایا عزت نو ڈھیڑی کنجری سڑی نائی بندیا عزت لینی دی حجور دی غلامی کریا کھر عزید ندی وطار حضرت اقبال بولیتے آب ارمہن جو کرنی ہے جہا بی محمد حد کی سمجھائی کوئی نا مٹھیو کچھ شور جرنیٹر نا بھی ہے صحیح بار پر تسی بھی بڑے سست الوجود بندے ہو اصلو مارے ہو میں دیا کہ آپ ماری ہی دے بندے نے انہیں تکڑے نہیں تسی دے اصلو میں مارے جائی ہو اس میں با مسماع ہوئے بندے اللہ 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 خشید پاکستان سید میرا نہیں نام میرا کوئی نہیں نام ہے مڈا بندہ اے حضور دے ہی نام ہے سجن سجنہ میں جناب نو مسئلہ دس رہا اور یہ مسئلہ قرآن و سنت دی روشنیج پیش کر رہا کہ آل سنت و جماعت دا عقیدہ کیا ہے قرآن خدیث اقوال اعیمہ اقوال صحابہ و حال بیعت دی روشنیج عقیدہ تعبیہ دے اندر عقیدہ حال سنت لکھے ہے کیا لا نذکرہم اللہ بخیر ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں آل سنت ان کا ذکر خیر سے کرتے ہیں وہ سنیاں جنہیں داخل جنہاں صحابہ دی تنقیز کر دیں ایک صحابی دا بھی جنہاں نقص کر دیں وہ سنی نہیں برامار کڑو اپنے بیچے وہ ساٹھا سنی کوئی نہیں انجیہ میں ساٹھے ہوتے مسلط ہوئے ہیں سنی او جنہاں حضور دے سارے صحابہ دی عزت کریں اے یاد کر لو علماء اکرام حضور گانے دین حوامی علی سنت سنی دا عقیدہ اے وے کیسی رسول اللہ دے صحابہ دا ذکر صرف خیر نڑ کرنے بس خیر تو علاوہ سے صحابہ دا ذکر بس یہ نہیں کرتے خیر تو علاوہ جدو بھی کر یہ اچھا ہی نڑ کرو حضور دے صحابہ دے مشاجرات صحابہ دے کفل لسان اہل سنت و جماعت دا متوجہ ہو گئے ہو کہ کوئی نہ سنو اے دے اتدلیل پیش کرنا بخاری مسلم اجربائے تھے رسول اللہ سرکار نے مکہ فتح کرنا دا پلین بنا لیا کہ اتنا لش کر جائے گا اے سپاس ہو جا مانگے عیدے جانا ہے اینج کرنا ہے جدو پلین تیار ہو گیا نا ایک صحابی سن رسول اللہ دے انہ نے اس سارا پلین خاتے لکھیا خات مکہ نے نکال دیتا کہ حضور تو اٹھے ہوتی ہے بلکل جڑے نا اسلامی لشکر عملہ ورہ انہوں نے کہا حضور دی سرکردگی تیاری کر لو دس سو اے غلطی ہے کے نا بول دے لو غلطی ہے کے نا وہ یاد دے کہ انہوں اے غلطی غلطی کر دیتی جدو انہوں نے خات لکھ کے گھل دیتا تیاری رسول اللہ سرکار نے فرمایا علی مقداد زبیر تینوں جاؤ روضہ خاخ دے قریب ایک عورت وان ملے گی جدی چوٹی والان دی چوٹی جگ خاتے اولا کے تینوں صاحبی گئے روضہ خاخ مدینہ شریف تو بارہ کلومیٹر فاصلے دیکھ جگہ دا نام مولا علی سرکار سدھے اتھے گئے اتھے یا عورت ملی اٹھتے سوا رہی اب نے فرمایا رک تیرے کوڑ خات جو سکیا کوئی نہیں فرمایا چو پکا رہا جنہ سن گلے ہیں اور نہ نہیں خبران بلا گلت ہو سکتی ہیں اولیڈیا بولتے پہ ایمان پہ بھی دال سنت آئے وے دل فرش پر ہیں وابرنی والے اولی والے کیا باگ فرمادنے دل فرش پر ہیں تیری نظر سر ایش تک جہے تری گلے مالکو تو ملک میں کوئی ایش ہے نہیں آقا چکتے جو پہے یا نہیں اوہ اوہ ایش ہے ہوجی دی خبر حضور نے نہیں حضرت علی سرکار نے فرمایا کٹ خات نکل آیا لیا کے گئے حضور نے کھول کے پڑے حضور نے خاتل کیا سے انہوں نے بلایا حضور نے فرمایا خات تو لکھے سرکار میں لکھے لو جرم منی جرم مندی تجی میں ہی لکھے خات صحیح فرمایا کیوں لکھے یا رسول اللہ مکہ میں چھ میرا رشتہ دار کوئی نہ تو میرے کوچھ اتھے بیٹ بچ اولاد ہی چھو یا کوچھ میرے سنگیران دے میرا مکہ مکہ میں قریش ہی نہ کوئی دھاتی تعلق کوئی نہیں سی میں مرتاد نہیں ہویا یہاں جب ہی تو اڈائی غلام لیکن میں خات تو اس تولی کیا وہ نہ ہوتا جرا میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچیاں نہ درہا اچھا سلوک کرنے ایس بجا تو نہیں کیا ہے حضرت امرے فاروق کوڑ پیٹے سانو نہ تلوار کٹ لی سوڑے ہمیں نجازت دیوے دیتا اور ہمیں نگتاری کیتا حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دے تینوں پتہ نہیں ہے جنگے بدر شریع ہویا ہے تیر ابنے بدر والے انہار وعدہ کیتا اے ملو ماشے تنکت غفرت لکو اے نبی دے صحابہ اور تسی جو غلطیاں بھی کر لو اللہ تو اڈن اڈرینج نہیں ہونا تسی یار دے یار جو کوئی سمجھائیے کہ نہیں اللہ دے حضور دے صحابہ دیا غلطیاں بھی نہیں غلطیاں ملییاں تجیر ناجدے آپ لیریاں غلطیاں اچھا آیا جلے پیر صاحبان ہے صحیح و لکیتہ پیران دی گل نہیں کر دا انہوں دے سے سینو کراں اے ڈے پیر مطلبے تلک تلک گئے دنگے ڈونگے لے انہوں نے مریدہ نہ کھو نا تو اڈے پیر دنگے نہیں تو آن دے نہیں ہاں ڈنگے اینے پر تو سینہ آکھیا کرو گلدی سمجھا یہ کوئی نہ ڈنگے اینے تو سینہ آکھیا کرو اے تو اڈے پیر نمازی کوئی نہیں ہاں جی اینے پر تو سینہ آکھیا کرو بندی ہیں اے تو اڈے پیران کتے رکھے جی رکھے نمازی پر تو سینہ آکھیا کرو اے تو اڈے پیر کو کٹ لڑان دے نہیں ہاں جی لڑا لیں نلکہ دی کلی پر تو سینہ آکھیا کرو اے تیرے ہاں پیران داڑی کوئی نہیں رکھی ہاں جی کوئی نہیں نلکھی پر تو سینہ آکھیا کرو کیوں کیوں یہ مرسان ذرا اچھا نہیں لگ دا عیب چھپائی دے نجی کسے دے تو سینہ مراب آلے مو ممبر تے بیر کہ عیب نکڑیا کرو میں کہا رابدہ نہ آئیں اے گالا پڑیا پیرانوی داس کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اے گالا پڑیا پیرانوی سمجھاؤے یہ پیران دے عیب کٹیا تو ہاں تکلیف ہوندی پسند نہ کردے رسول اللہ دے یاران دے عیب کٹو تو رسول اللہ کوئی سمجھ آئیے کوئی سمجھ آئیے کوئی نام عزیدہ ندیگا کاری مانتے کی تا نوٹ فرمالو میرے اللہ قرآن فرمالے بس صحاب کون الہوالو را بس ہوں ڈاڑیا اندھے اتھے بہت صوفی میں کان بھڑا لہوالو تو جو ہے فرمائے نتبوہم بے احسان رضی اللہ انہم وردو انہم رضی اللہ انہم وردو سنے آؤ سیئے انہم رضی اللہ انہم وردو انہم اللہ انہم راضی نہیں اللہ انہم راضی ہے سمجھا گئے جدو اللہ انہم راضی ہے بندے بھی چکو جناوی ہوں تکے پر اگے عزید ہے نمی وکار میرے اللہ فرمایا وَقُلْ لَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةً اے آیت میں آکھی اپنے پروں گھڑی ہے میں نہیں گھڑی اللہ دے قرآن مجود ہے وَقُلْ لَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةً اللہ دا انہم ساریان الْحُسْنَةً دا وَاد ہے وَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَعْجَرَنْ عَظِيمًا اے وَادَ اللَّهُ دا ہے میرا نہیں ساری دنیا دے وَادے بدل سکتے اللہ دا وَادہ غلط ہو سکتا علیدہ نے لیوکار تانس انہیں بھی دا بنائے بھوک کرو عمر رسول اے تلتو مذہب کے دا تیرے قبلی والے دا آلی آلی کہہ لو میرے قبلی وہاں دے دا جیڑا قوے گا انہوں برکت ملے گی میرے قبلی اے ہار ذرا تباہ کیا کھیا کرو تاکہ جس کو سپیڈ بریک کروی آوے تے گا گڑی لانگ جائے وہاں پتہ ہے نا سپیڈ بریک کر اندیں زین نیچ بندے آن دیں بندے آن دیں زین نیچ سپیڈ بریک کر بنے اندیں نہیں سمجھ آئی تو اڈے جس کو زمیدار ہے بندہ جیڑے پانی شانی لیندے ہو زمیدار اس فصلان پانی لیند لیندے زمیدار ہے ہو اور تو اڈے تو مدرس سے آستے یا کھڑوی چکناڑ دیو بیلکل نہیں لیندے بے فکر ہو جاؤ جدو اللہ کسی جگہ تے مدرس سپنے بندوین دا ایرادہ فرمان دا ہے تو آپ پہ کسی تے جوٹی میرا مالک لا چھڑ دا میں بیلکل نہیں مگتا بے فکر ہو جاؤ جناب اسی تے منگن آئی نہیں تو ان کوئی دین آیا تو وجہ ہے اس تو آلنا پہ آپ پڑھو جدو پانی لائی دے نا زمین نوں اسی پھر میرا میں بھی ایک جاتی آدمی آئے اس دومینے اس بارائیلہ میں تے ویچ کچھ جگہ اوچھی گا اوچھی گا اوچھ پانی نہیں چڑھ دا جاتا اندہ ہے آجے پیچھو پیٹر باندھ نہ کریں نا ٹی بیاں تے ویچھاڑ لین دے سمجھائیے کچھ زین ناویج صحابہ دے بارے ٹی بیاں بنیئے یہ ستوا نظرہ قرآن تو عدیس دا پیچھو چنگا آگا چاڑ لین دے اس جڑی گے ٹی بیاں تے رہن دے اوچھ بھی چاڑ جانا دے سمجھائیے اتا آنا بدلا دبا کے پڑے سگا میرے کملی والے دا آری آری بڑا سوڑا ایک بچوں مائنس کر لاؤ میں کیسے نہیں کرنا سنیہا نو مائنس ون مائنس نہیں کرنا حضور دے ساپی نے وَقُلْ لَمْ لَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ جو دعا جائے پڑا مائنس نہیں ہوں دا مل کے پیار نہ لکھو میرے کملی ہاری آری بڑا سوڑا میرے کملی ہاری آری میرے کملی والے دا ہاری آری میں سد کے دے پرکان جا وہاں کی تا سوڑا کی تا سنیا دا میرے کملی والے دا سوڑے سوڑے بس دے رہو ساپی کن ہوا دے ساپی دی تاریف جنہی کتاب بانچ لکھی ہے ساپیوں جنہیں ایمان دی نظر نار حضور نو تکیہ تے ایمان تے فوت ہوئے یہ ساپی دی تاریف ہے ان بندے ساپی دی تاریف ہے جو بھی روڑا پینا چاہتے ہیں میرے جیہانی تاریف ساپی دی صحبت شرط ہے میں کہے یہ تاریف تو اسی کیوں کر دے ہو حضور نے فرمایا لا تمہ السنالو مسلم الرعانی جنہیں تک کیا ہے حضور کو لبانہ تے لکھیے ہی نہیں لا تمہ السنالو مسلم الرعانی اور آمرانی جنہیں ایک واری آمینہ دی لال دا چہرہ تک لیا جہانیم دی آگوں نے ماس بھی نہیں کر سکتی اللہ دے نبی دا چہرہی اٹھا سوڑے سجن سلام ایک کمال صاحبی دا نہیں ایک کمال حضور دے چہرہ دا ہے جنہیں ایک واری تک لیا ہے تیہرہی اٹھا کرمار تانیہ بلیہ سب سوڑی آتو سوڑا ایک واری تک لیا ہے جنہیں ایک واری تک لیا ہے جنہیں ایک واری تک لیا ہے جنہیں ایک واری تک لیا ہے مور تکن تکنے جو بھی فرقے مور تکریر مکائیے نا تکن تکنے جو بھی فرقے سیدہ فاطمہ بنت عصد فرما دیا میں قابضہ تواف بھی کر دیئے میں قابضہ تواف بھی کرنی ہوں مور تکنے جو بھی کرنی ہوں مور تکنے جو بھی کرنی ہوں مور تکنے جو بھی کرنی ہوں سن دیان نا تیسواد نا بینوی سواد آجے درا جی جنہیں میں نوہ جکے لگے نونا تیس مزا دیو نا یہ جانے میں سمجھا گی عزیدہ نلی بکار فرمایا ولی بھی اللہ دا تکر بھی اللہ دا بی بی فاطمہ بن جیسر فرما دن جدولی آگے میں نے کیا میرا پھتر بڑا سونا ہے پر نظر باندیا گھنی فیا گھولدہ نہ کعبہ تکی ہے نہ مانو تکی ہے نہ کعبہ تکی ہے آپ فرما دیں گے میں لے کے گھر چلی گئی لیکن نہ باپنو تکی ہے نہ بینانو نہ بھرانو اکھا منگ او تو حضور آگے فرما دنے چچی مبارب اللہ نے تنبید آتا فرمایا جناب فاطمہ بن جیسر فرما دیا نہیں ابو طالب دی بی بی فرمایا محمد سوڑیا مبارک پڑی ہو گے پر پریشانیے میں میرا پتر آکھ نہیں کھول دا پریشانیے میں میرا پتر آکھ نہیں کھول دا عزیدہ ندی وکار میں سب کے میں قربان جاما حضور فرما میں چکی ذرا علی نو میری جوڑی 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 بھائی سنیاو علی دا ذکر سن کے بولیا کرو میں بندیاں نشاک پہ جانگ دا بھائی سنی علی دے ملانگ نہیں مسید تے بیٹھے ہیں مسجدہ میں رابے اس کو پاک تھا کوئی نہیں اسی علی دے ملانگا وہ بھی علی دے ملانگ نہیں انہوں نے کٹ دا نہیں انجھ ملانگا ہے جو فرق ہے کوجھ رگڑے آڑے ملانگ ہوندے نہیں کوجھ پگڑے آڑے ملانگ ہوندے جی سجنوں سمجھ وہ بھی ملانگ نہیں اس کی بھی ملانگا انجھ سوٹے آڑے اسی قرآن آڑے ہیں ہاں جی انہوں نے رکھی کدی نہیں اسا منائی کدی نہیں ملانگ ہوندے ہیں انہوں نے نماز پڑی کدی نہیں اسا چھٹی کدی نہیں ملانگ ہو بھی نہیں ملانگ سو اے فیصلہ کیا مطلب دن علی کرنا ہے بھائی انہوں کیڑے ملانگ سونے لگے ہاں جی ہاں جی اسی بھائی میاں پگڑے آڑے ملانگ رگڑے آڑے جی علی دا ملانگ نہیں ہوں گڑا بند ہے بند ہے بند ہے ہی مومن وہ جن دے دن لے چلی دا پیار ہے علی دا پیار پہچان ہے ایمان ہے بند ہے مومن بھی سیان کرنی ہوئے علی پاک دے ذکر تو کر لیا کرو جی علی دے نہ تو شاٹ ہوئے وہ بندہ چنگا نہیں اندے تو دور رویہ کرو سرگو دے آڑے 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 تو آڑے سرگو دے ویچ بھی بڑے بند ہیں جیڑے علی دے نہ تو شاٹ ہوئے تو بجو ہے کہ کوئی نہ جیڑا علی دے نہ تو شاٹ ہوئے اندے تو پیشہ بات کرانا چاہیتا ہے خبردار کوئی سمجھ آئیے خبردار خمبے نہ لکھ نہیں چھٹ دے اندے کیے اس خمبے دے خبردار کیوں لکھ ہے اندے نہیں شاٹ ہے جیڑا خمبہ شاٹ ہوئے اندے تو بھی دور رانا ہے جیڑا مولوی شاٹ ہوئے اندے تو بھی دور رانا ہے سمجھا گی کوئی نہ کھمبا ٹیسٹ کرنا ہے مولوی علی دینی سنی دعا پاس سے چل دا ہے یہ تنی نا بھائی سنی ایک پاس سے لگے سنی عقیدہ اے وے نہ علی پاک سرکار دا منکرے نہ حضور دے صحابہ دا منکرے بیلکل قدالک جالناکم امتم اے وست چل دے سنی اے امت وست نے نا پچھلے سان ران دے کب نہیں مار دے باگ نہیں چیر دے سنی سنی بیچ ران دے عدیدہ ندیوکار سیدہ فاطمہ بن قیسر فرمانیہ نے میرا پتر نہیں اگ کھولا فرمائے چکی درم میں نو دیا حضور نے اٹھا اپنا لاب دا نکال کی اور جدو ڈی کر دی نماز کا دا ہوئی سی مولا علی نے واری تیری نید پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے آلہ اے جو منی دے مرشدنو جو میں مرشدنو علی منی ایک پاس نماز ہے ایک پاس مرشد دا دی دار ہے اے جو منی ہے علی نے مرشدنو جو میں منن دا ہاتھ کون دا ہے اے جو بین دے مرشدنو سورج ڈڑدا پی ہے سورج ڈڑ گیا ہے سورج غروب ہوگی ہے لیکن میرے علی پاک نے نہ آکھ چپ کیے نہ خیال نماز بلکہ بلکہ آت کا بل خیالیں سلطان پاہوئی تھی بولیں یا بھرمد رہی تن میرا جی جشمہ ہوئے کہ میں مرشد میں ایک نا رجائے ہوئے نا جتھیاں یہ سبر نہ آیا کہ میں اور کسے ور بھجا ہو لو یوں نے مڈ لکی لک چشمہ کہ میں ایک کھولائے کے بھجا ہو ایک دیدار مرشد داتا ہو جسا نلک کرو رہا بھجا ہو وما علینا اللہ کریم قائد اہل سنت لے قائم ہوتا ہے اہل سنت لے اللہ سنت لے اللہ سنت لے آپ پر پائی امتیار صاحب انہ دے ساتھی یار بے لی جتنے بھی انتظامی آئیں شریک نے سب تے برکت فرما سب تے خیر فرما اکیبلا پیر صاحب تشریف لینا اپدہ آنا جانا قبول فرما اللہ سنت لے سانو بزرگانے دین دے خدمت گن دی توفیق عطا فرما اولیاء کاملین دی سنگت نصیب فرما علماء دین دی صحبت نصیب فرما میرے مولا کریم بد اقائد لوگاں تو بچنے دی توفیق نصیب فرما اللہ سنت لے جو حضور دے دین دا کم کر رہے انہ ترقیان نتیب فرما جتنے بھائی اس موسم دی خرابی اور شدت دے باوجود محفل پاک شریف اور انہ سارے اندہ آنا جانا قبول فرما بیمار انہ سیت اطاف فرما بوکھین و رزق حلال اطاف فرما تنگ دستانی تنگ دستی دور صلی اللہ